اسی طرح سے توبہ کے ساتھ میں اصلاح بھی ضروری ہے یعنی ایک آدمی توبہ اگر کرتا ہے تو اپنی اصلاح کی بھی اس میں فکر ہونا چاہیے یعنی کہ گناہ کرتا چلا جائے اے اللہ معاف کر دے پھر گناہ کی اے اللہ معاف کر دے نہیں ایک آدمی کو اپنی اصلاح کی اور گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے ایسے اسباب پیدا کرنے چاہیے کہ ایک آدمی گناہ سے بچے اپنے آپ کی ایسی تربیت کرنا چاہیے گناہ ہوا اللہ نے معاف کر دیا توبہ کرنے کے بعد لیکن یہ گناہ اہندہ نہ ہو اس کے لئے اپنی اصلاح کی بھی آدمی کو فکر کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالی نے مغفرت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّهْ تَدَا میں اس کی مغفرت کروں گا میں اس کے لئے غفار ہوں کس کے لئے لِمَنْ تَعْبَا جو توبہ کر لے وَآمَنَ اور ایمان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عامال کرنے لگے ثُمَّهْ تَدَا پھر اسی ہدایت پر باقی رہے میں اس کے لئے غفار ہوں اس کے لئے نہیں جو دین کو مزاق بنا لے بلکہ دیکھیں ایک آدمی دو آدمی ہے ایک آدمی وہ ہے جو سچی توبہ کر لے لیکن نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان اس کے پیچھے ہے دنیا کے مسائل اس کے پیچھے ہیں سچی توبہ کرتا ہے لیکن پھر چلتے چلتے پھر ٹھوکر لگتی ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر بہت تکلیف اس کو ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف بڑھتا ہے توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے اللہ نہیں کروں گا پھر اس کے بعد اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوشش کیا ہے گناہ نہیں کروں گا صحیح چلوں گا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس سے ہو جاتا ہے گاڑی چلانے والا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہونے کی کوشش پوری کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ پھر ہو جاتا ہے راستہ چلنے والا ہے ٹھوکر نہیں لگنا چاہیے اس کے لئے پورا دیکھ کے چلتا ہے لیکن پھر بھی کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی پاؤں پھس جاتا ہے کوشش پوری کرتا ہے پھر بھی غلطی اس سے ہو جاتی ہے ایک یہ آدمی ہے ایک وہ آدمی ہے دوسرا آدمی وہ ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے توبہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے گناہ پر ندامت نہیں ہے چھوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہے بلکہ سمجھتا ہے گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لو ماف ہو جاتا ہے اس نے کیا کیا ہے دین کو مزاق بنا لیا ہے یہ نہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ گناہ پر نادم نہیں ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچنے والا بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے یہ احساس نہیں رکھتا کہ میرے سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں رکھتا ہے بس گناہ ہو گیا توبہ اللہ معاف کر دے ہو گیا بس آگے نکل گیا پھر واپس گناہ کر دے اللہ کو ایسی توبہ نہیں چاہیے اللہ کو توبہ ایسی چیز جس میں ندامت ہو آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم ہو اور آدمی اپنی اصلاح بھی کرے اور دین پر جمنے کی کوشش کرے پھر جو بھول ہوگی وہ ہوگی اللہ معاف کرنے والا ہے پھر جو غلطی ہوگی پھر توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا اس کو لیکن آدمی گناہ کو اپنے لئے حلال بنا لے آدمی گناہ کے سلسلے میں سوچے کہ چلتا ہے توبہ کرنے کے معاف ہو جائے گا یہ آدمی مجرم ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے آدمی میں توبہ کرتا ہے تو معاف کرتا ہے اللہ آدمی برم میں نہیں رہے اس میں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا میں اس کے لئے مغفرت کرنے والا ہوں میں اس کے لئے غفار ہوں کون لمن تابا و آمن و عملا صالحا جو توبہ کرے اپنے کفر سے ایمان لے آئے اپنے کفر کو چھوڑ دے ایمان لائے پھر ایمان کے بعد نیک عمل کرے نیک عمل کے بعد ثم محتدہ ہدایت والی زندگی اختیار کرے کبھی عمل کیا کبھی نہیں ایسا نہیں بلکہ احتدہ ہدایت پر قائم ہو جائے اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں علمہ نے کہیے اتنا وقت نہیں ہمارے پاس ثم محتدہ ہدایت کو اختیار کر لے اس کے دل میں تڑپ ہوں اس کو ہدایت پر چلنا ہے وہ پوری کوشش کرے وہ اعمال کا احتمام کرے وہ اللہ سے توبہ کرے وہ اللہ پر ایمان لائے یہ ساری چیزیں جمع کرنے والے کیلئے اللہ نے کیا کہا وَإِنِّي لَغَفَّار قرآن کی آیت ہے کیا مطلب اس کا پھر اپنی طرف سے بول رہے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا میں کس کے لئے غفار ہوں توبہ کرنے والا ایمان لانے والا نیک عمل کرنے والا اور ہدایت پر قائم رہنے والا اس کے لئے میں مغفرت کرنے والا ہوں اور لیکن ایسا نہیں کرے آدمی اب اللہ کا معاملہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا اللہ معاف کرے گا نہیں اللہ کو معلوم ہے اس سورہ تاہہ میں آیت سے اسی لئے اللہ نے اصلاح کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی اس کی اصلاح بھی اس نے کرنا چاہیے مثلا کسی پر تحمت لگا دی اب تحمت تو لگا دی پورے گاؤں میں بدنام کر دیا اب اکیلے میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو جو نقصان کر دیا ہے اس کی بھرپائی بھی اس نے کرنا چاہیے کسی چیز کو حلال کو حرام بول دیا اور حرام کو حلال بول دیا اب اکیلے میں اللہ سے توبہ کر رہا اور لوگ اس کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں اس نے توبہ نہیں کیا بھی اس کی توبہ صحیح نہیں ہوئی ابھی کیونکہ اس نے بھرپائی بھی کرنا ہے اس نے اصلاح بھی کرنا ہے جو غلط کیا تھا اس کو صحیح کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو دین کو چھپائیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو دین کو چھپائیں ان لوگوں کے لئے ہیں مَا انزلنا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ کی دلیلیں اور ہدایت ہم نے نازل کی ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان بینات کو دلیلوں کو اور اس ہدایت کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اللہ نے یہود پر اس کو نازل کیا یہود حامل تھے ان کتابوں کے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے بیان کی تھی اس کو چھپا جاتے تھے عرب پوچھتے تھے تو کہتے تھے نہیں اسے نہیں کچھ بھی دلیلوں کو حق کو چھپاتے تھے جو چھپاتے ہیں مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابَ حالانکہ ہم نے کتاب میں ان دلیلوں کو واضح کر دیا ہے نبی کی صفات اللہ نے بیان کر دی ہے بہت سارے حقائق اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دی ہے اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ان پر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت سے پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَعَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ سوائے لانت کس پہ ہے ان لوگوں پر ہے جنہوں نے حق کو چھپایا لیکن لانت سے محفوظ کون رہیں گے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا لیکن بولو جنہوں نے توبہ کی اور اپنے خال کی اصلاح کی اپنے بگاڑ سے اپنی غلطی سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا باہر اور اپنے اندر اس کی اصلاح کی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا تعبہ کی اور اصلاح کی جو بگاڑ ان کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس کی اصلاح کی اور جو چھپایا تھا حق اس کو واضح کیا تو ان کی توبہ میں قبول کروں اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا توبہ کریں اصلاح کریں بگاڑ کی اور بیان کر دیں اس کو جو چھپایا تھا تو یہ نہیں کہ آدمی باہر سب گندگی کریں اور اکیلے میں اللہ سے توبہ کریں یہ نہیں بلکہ اگر حقوق العباد میں سے معاملہ ہے تو بندوں کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اگر کوئی بگاڑ اس کے گناہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور یہ قدرت رکھتا ہے اس کی صلاح کی تو اس پر فرض ہے کہ اس کی صلاح کریں آپ نے کسی آدمی کو بیداد پر لگا دیا اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائیں ایک آدمی نے کسی کو کسی بیداد پر لگا دیا اور اکیلے میں جا کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے اور وہ آدمی بیداد پر عمل کر رہا ہے اس کی توبہ صحیح ہوئی؟ نہیں اس کو ایک کام اور کرنا ہے اس کو بتا دے بھائی میں نے بتایا تھا تجھ کو لیکن یہ حصہ نہیں بیداد ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے وَبَيَّنُوا اللہ نے کیا فرمایا؟ بَيَّنُوا بیان کرنا ضروری ہے کسی کے بارے میں کسی پہ جھوٹا الزام لگایا کسی کی بدنامی کی بدنام پورے گاؤں میں کیا اکیلے میں اللہ وزی اللہ معاف کر دے اس کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا تب جا کے اس کی توبہ اللہ کے نزدی قبول ہوگی ورنہ لانت ویسی باقی رہ گی اس پر یہ بہت سارے معاملات ہیں اس لئے آدمی گناہ کے بارے میں بہت حساس ہے اتنا کرنا ہی کیوں ہے آدمی گناہی سے بچے جو آدمی گناہ سے بچتا ہے یہ افضل ہے اللہ کے نزدی اس لئے کہ اصل تقویٰ یہی ہے انبیاء متقی ہوتے ہیں گناہ سے بچتے ہیں اگرچہ توبہ سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے لیکن ایک آدمی گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کے قریب ہونے سے بہتر یہ ہے کہ گناہ سے بچ کے اللہ کے قریب ہو یہ اوچا قرب ہے یہ بڑا قرب ہے یہ زیادہ بڑی نزدیکی ہے بہرحال تو اس آیت سے ان آیات سے سورہ البقرہ کے آیتیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اپنی اصلا بھی کرنا چاہیے توبہ کے ساتھ اور جو فساد اس کے گناہ سے پیدا ہوا تھا اس فساد کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَإِعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنًا اگر تُس سے کوئی گناہ ہو جائے تو تُو اسی کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کر لے یعنی بھرپائی کر لے اس کی اَسْسِرْ بِالسِّرْ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَنَانِيَةً چھپے گناہ کی چھپے طور پر اور کھلے گناہ کی کھلے طور پر توبہ کر دو معنی اس میں نکلتے ہیں ایک اگر باطنی گناہ ہے کسی سے بدگمانی تھی یا دل میں کسی کے لئے کینہ کپٹ حسد وغیرہ تھا اندر کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اندر تا گناہ اندر کے اندر صاف کر لے اس کو لیکن کسی کو ہاتھا پائی کی تھی کسی کے ساتھ میں یا کسی کی زمین ہڑ پی تھی یا کچھ اور گناہ تھا یا ظاہری طور پر کوئی گناہ کیا تھا تو ظاہری بدنی اعتبار سے گناہ تھا جسم کا گناہ تھا اس کے ساتھ نیکی بھی ایسی کرے کہ اس کی بھرپائی ہو جائے اس کے لئے کفارہ ہو جائے مثلا کسی آدمی پر تحمت لگائی بازار میں اور اکیلے میں جا کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ گناہ نمبر ایک مخلوق کا تھا مخلوق سے بھی معافی ضروری ہے پھر گناہ ایسا تھا جو عام تھا کھلا تھا علانیہ تھا اکیلے میں معافی نہیں چلے گی اس کی صفائی بھی ضروری ہے کسی کی مثلا کسی نے تحمت لگا دی اب تحمت اگر لگائی ہے عوام میں تو ضروری ہے کہ عوام میں اس کی صفائی بھی ہو یہ کہ بھائی میرے سے غلطی ہو میں نے اس کے بارے میں اعزا قائزہ نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے تو کہ چھپاوا گناہ ہے تو چھپی بھی توبہ کھلا گناہ ہے تو کھلی بھی کوئی آدمی مثلا چھپ کے اس نے شراب پی لی اب بار لوگ کے سامنے بوڑ رہا ہے اللہ مجھ کو معاف کرے میں نے شراب پی تو غلط ہی ہے کیوں اس لئے کہ مخلوق کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میری امت کے تمام لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ ہوگا سوائے مجاہرین کے مجاہرین کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چھپے میں ان سے گناہ ہوتا ہے تو پھر اگلے دن اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے مخلوق میں بیان کرتے ہیں اپنے گناہ کو مخلوق کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ شرعی حاجت ہو اللہ یہ کہ شرعی حاجت ہو مثلا جیسے وہ عورت تھی کہ گناہ ہوا ہے اور حد اس پہ نافذ ہونا چاہیے وہ حد کے لیے آئی تھی اظہار گناہ کے لیے نہیں آئی تھی کوئی آدمی گناہ ہو گیا عالم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے سے ایسا گناہ ہو گیا اس کے لیے شریعت میں کیا بھرپائی ہے کیا کروں بتانا پڑے گا اس کو فتوہ کہاں سے ملے گا اس کو اس کے لیے حل کہاں سے ملے گا لیکن ایک آدمی گناہ کیا اور خام خام مخلوق کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرے یہ بھی جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ گناہ کا بیان کرنا گناہ کی لوگوں میں عام کرنے کو حوصلہ افضائی کرتا ہے نہیں کرنے والا بھی کرتا ہے دوسروں میں گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اگر چھپے میں گناہ کیا ہے تو چھپے ہوئے اللہ سے توبہ کرے اور اگر کھلے میں گناہ کیا ہے تو پھر کھلے طور پر توبہ کرے تاکہ لوگوں پر واضح ہو کہ یہ یہ بری ہے اس نے توبہ کر لی ہے مثلا کھلے ہوئے شراب پیتا ہے اور اکیلے میں توبہ کر رہا ہے لوگوں نے شراب ہی ہو اس کی گوائی کوئی مانے گا نہیں ہے اس کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی لیکن کھلے طور پر اگر اس نے توبہ کی ہے تو اب جا کے لوگ کہیں گے ہاں نہیں اس نے توبہ کی ہے اب اس کی روایت معتبر ہے اب اس کی گواہی معتبر ہے کیوں اس کی توبہ لوگوں میں عام ہے بہت سارے مسئال اس سے سامنے آتے ہیں بہرحال یہ تبرانی کی روایت اور بحقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور شیخ علل بانی نے اس کو حسن کہا ہے تو یہ توبہ کے بارے میں ہے کہ توبہ کے ساتھ اسلا بھی ہونا چاہیے